پاکستان میں آج بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے اور مجھے دلی طور پر انتہائی دکھ اور افسوس ہے پاکستان کی ایک ایسی جماعت جس کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جمہوریت کی بالدستی کے لیے انسانی حقوق کے لیے اور پاکستان میں ذرائع بلاغ پر جب بھی مشکل وقت آیا تو اس جماعت کے حوالے سے ہمارا نکتہ نظر یہ ہوتا تھا کہ یہ جماعت فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کر پاکستان میں صحافیوں کا دفاع کرے گی لیکن آج اس جماعت کے ایک سینیٹر نے سینیٹ میں ایک قراردار جمع کرائی ہے جس میں اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو پریٹ فارم ہیں فیس بک ہے ٹک ٹاک ہے انسٹاگرام ہے ایکس ہے اور یوٹیوب ہے اس پر پبندی لگائی دی جائے اور یہ قراردار جمع کرائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرہ مند خان تنگی نے مجھے یاد ہے کہ جب یہاں پر کیا کہتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بلاول بھٹو صاحب سے کچھ باتوں پر اصولی اختلاف کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب سے سینیٹ کی جو ممبرشپ تھی وہ بھی ان سے چھین لی پارٹی سے ان کو نکال دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سینیٹر بہرہ مند خان تنگی نے یہ قرارداد بزار سے خود پیش کی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس قرارداد کو حاصل ہے چار مارچ کو جو سینیٹ کا اجلاس ہونے والا ہے اس کے ایجنڈے کے مطابق فیس بک ٹک ٹاک انسٹرگرام یوٹیوب اور ایکس پر پابندی کے لیے پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرہ مند خان تنگی جو ہیں ان کی جو قرارداد ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہے اچھا قرارداد کا جو ٹیکسٹ ہے متنہ اس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پریٹ فارم کے ملک کی نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پریٹ فارم ہمارے مذہب اور ثقافت کے خلاف اصولوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ عوام میں مذہب اور زبان پر نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پریٹ فارم کے پاک فوج کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپگنڈے کے ذریعے ملکی مفادات کے خلاف استعمال ہونے پر تشویش ہے مفاد پرست یہ پریٹ فارم مختلف معاملات پر جھوٹی خبریں پھلانے استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پریٹ فارمز جیلی قیادت کو فروغ دے کر نوجوان نسل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سینٹ حکومت پاکستان کو تجویز کرتا ہے کہ فیس بک ٹک ٹاک انسٹاگرام ایکس اور یوٹیوب پر پابندی لگائے سوشل میڈیا پریٹ فارمز پابندی لگا کر نوجوان نسل کو ان کے منفی اور تباہ کن اثرات سے بچایا جائے اب بڑے درد کا اظہار کیا بڑے دکھ کا اظہار کیا سینٹر بہرامند خان تنگی صاحب نے اور جو پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایک دور پاکستان میں ایسا بھی تھا کہ پاکستان کے علماء کی اکثریت یہ بات کرتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی چیزیں پیدا کر رہی ہے تو بہرامند تنگی صاحب کیا پیپلز پارٹی پر پبندی لگا دینی چاہیے تھی اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب اور ثقافت کے خلاف حصولوں کو فروغ دونے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں یہ اظام تو پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی ہیں اور ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہماری ثقافت اور ہمارے مذہب اور ہمارے کلچر کے خلاف کام کر رہی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پر پبندی لگا دینی چاہیے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام مذہب اور زبان پر نفرت پیدا کرنے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سندھ کارڈ کھلنے والی پارٹی ہے لسانیت کے حوالے سے متحدہ قوم عمومت آپ پر یہ الزام لگاتی ہے کہ سندھ کے اندر آپ کراچی کے ساتھ ایک ایسا سلوک رکھتے ہیں جو انتہائی جانب دارانا سلوک ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا ان اعتراضات کی بنیاد پر ان الزامات کی بنیاد پر پیپلز پارٹی پر پبندی لگا دینی چاہیے لیکن آپ نے جو اگلی بات کہی ہے جس میں آپ ہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پریڈ فارم پاک فوج کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپگنڈے کے ذریعے ملکی مفاد کے خلاف استعمال ہونے بتشویش ہے بالکل یہ بات درست ہے آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آہ کی جو فوج کے خلاف پروپگنڈا ہو رہا ہے اور بدنیتی تو آپ ایسے لوگ جو یہ پروپگنڈا کر رہے ہیں آپ کے پاس قانون ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ کو اس فورسز ہیں آپ کو ایسے انٹیلیجنس اینجنسیاں ہیں تو آپ ان لوگوں کو پکلیں ان کا ٹرائل کریں آپ ان کو لا پتہ نہ کریں ان کا ٹرائل کریں ان کے بارے میں تحقیقات کریں پورے ملک میں سوشل میڈیا کو بند کرنا کہاں کا انصاف بنتا ہے آپ جیسے ذہن کے لوگ وہی ہیں بالکل کہ موٹروے پر جب ریپ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت رات کو گاڑی لے کر نکلی کیوں تھی آپ اسی ذہن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ایسی ہی بات ہے کہ پاکستان میں مدارس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو کچھ مدارس جو دہشتگردی میں پھر قاباریت میں انبال ہوتے ہیں تو سارے مدارس کے بارے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اسی طرح کی بات ہے کہ موٹروے پر اگر ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ سڑکوں پر گاڑیاں چلانے کو روکنے شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ نہیں آئندہ ایک بات ٹریفک نہیں چلے گی کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاز گر جائے تو آپ جیسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ آئندہ ایک بات جہاز نہیں چلنے چاہیے کیونکہ اس سے انسانی جانوں کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے بھئی خدا کا نام لیں دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے پیپلز پارٹی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کی قرارداد وہ بھی سینٹ ملے کر آ سکتی ہے یہ کوئی کٹھ قسم کی ملائیت بھی اس طرح کا نہیں سوچ سکتی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ سینٹر بہرامند خان تنگی صاحب کو نوٹس جاری کرے ان کو بلائے ان سے پوچھے کہ کس کے کہنے پر انہوں نے سینٹ کے اندر یہ قرارداد جمع کرائی ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے بہت بنیادی بات ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں بات نہیں کرتی تو پھر وہ تاثر زیادہ مضبوط ہوگا کہ سن کے وٹیرے جاگردار اور لوٹیرے جو ہیں وہ جس طرح وہاں پر صحافیوں کا گلہ گھونٹ رہے ہیں وہاں پر صحافیوں کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہی صورتحال ہے اور اس کی پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کہیں کھڑی ہے میں ابھی تک یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بات کا پتہ ہوگا آسوا بھٹو کے اس بات کا پتہ ہوگا شیری رحمان صاحبہ کے اس بات کا پتہ ہوگا فیصل کریم کنڈی کو اس بات کا پتہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کے اندر فرطاللہ بابر صاحب کے اس بات کا علم ہوگا رضا ربانی صاحب کے اس بات کا علم ہوگا تاج حیدر صاحب کے اس بات کا علم ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنا نمائیہ اتنے بڑے فیسز ان کی موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینیٹر بہرامان خان تنگی کھڑے ہوں اور اٹھ کر پاکستان میں ازادی اظہار رائے کا ازادی صحافت کا گلہ گھونٹنے کے لیے اس قسم کی اقراضات نے جمع کروائیں تو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو سوتن چاہیے کہ اس کی صفوں کے اندر زیوالحق کی روح کیسے گھس کے آگئی اس کی صفوں کے اندر آمرانہ سوچ اور آمرانہ مزاز رکھنے والے لوگ کیسے داخل ہو چکے ہیں تو دس بڑا کوسٹن ہے یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز سوشل میڈیا پر ہیں فیک نیوز منسٹری میڈیا پر بھی ہیں فیک نیوز پھلانے الزام تو آپ کی پارٹیوں کے رہنماؤں کے اوپری بھی لگ سکتے ہیں تو وہاں کے بارے میں آپ پھر قبلہ کیا بات کریں گے اور باقی یہ جو بات ہے کہ جو بھی قیادت کو فروغ دے گا نوجوان نسل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ امران خان سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان ملیڈشپ بنایا ہے تو آپ کو کس نے کہا ہے جناب والا تو اپنی اقل کو استعمال کریں اپنی لوبنگ کریں اپنے لوگوں کو تیار کریں اور اپنے بیانیاں لے کر آئیں بیانی کا مقابلہ پابندیاں نہیں ہوتی بیانی کا مقابلہ بیانیاں ہوتا ہے تو آپ محنت کریں تھوڑی سی کچھ پڑھا لکھا کریں بجائے اس کے کہ آپ صرف خاص باتوں پر توجہ دیں تو محنت کریں اور محنت کر کے سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان کے اندر جا کر کریں تو سینٹ اگر اس قسم کی قراردات کو منظور کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سینٹ پاکستان کے اندر انسانی حقوق پر پابندیاں لگانا چاہتی ہے آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگانا چاہتی ہے اور اگر اس قسم کی قراردات سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو جاتی ہے تو یقین مانی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کیا سیاہ ترین دھبا ہوگا اور یہ ایسا لگے گا کہ اس پارلیمنٹ کے اندر اس پارلیمنٹ کے اوپر زیوالحق کی روح نے قبضہ کر لیا آ کر اور پاکستان ابھی تک زیوالحقی سوچ سے آگے نہیں برسکا تو یہ بہت ہی بڑا سوال ہوگا دوسری خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے ایک بقاعدہ جمعیت علماء اسلام سمی الحق گروپ کے جو رہنماں ہیں مولانا حامد الحق حقانی صاحب جو سابق رکن قومی سمبلی بھی رہے ہیں وہ حال ہی میں ابھی انہوں نے دورہ کیا افغانستان کا اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان افغان طالبان نے تحریک طالبان کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کرنے سے باز رہے یہ وہ بنیادی اعتراض گلہ اور شکوہ تھا جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی گومنٹ افغان طالبان سے کر رہی تھی تو افغان طالبان نے یہ بات اب کر دی ہے اور اس مولانا حمد الحق حقانی اور ان کے ساتھ جو علماء اکرام گئے دورے پر تو ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا خود بھی اپنا یہ خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کی بہالی سہالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پالیسیز کا تسلسل نہیں ہیں جنرل فیض جنرل باجوا اور عمران خان صاحب کسی اور ٹریک پر سفر کر رہے تھے اس کے بعد ٹریک شاید چینج ہوا اور معاملات جو ہیں خراب ہو گئے ہیں لیکن وہ لوگ جو دہشت گردی میں انوالو ہیں جنہوں نے پاکستان میں فوجیوں کے سروں کو فٹوال بنایا اور انہیں تھوڑے مارتے رہے جو پاکستان میں اے پی ایس کے اور کیا کہتے ہیں آہ باچہ خان یونسٹی میں حملوں میں ملوث ہیں ایسے لوگوں کو تو کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کو جیلیں ساری خالی کر دینی چاہیے جن لوگوں نے ایک ایک بندہ مارا ہے انہیں آپ سزائے موت دے دیں اور جن لوگوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ پاکستان کے شہریوں کے ساتھ یہ سروں کیا ہے انہیں اگر آپ معاف کریں گے تو یہ خود آپ اپنے لیے مستقبل کے لیے ایک مزاق بنا دیں گے چھوٹی سی خبر میں ذکر کروں گا کہ محمود خان اچکزئی میں نے پچھلی بھی ایک وی لاغ میں کہا تھا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اور کل کے دوست آج کے دشمن بنے ہیں محمود اچکزئی آج سے ٹھیک ایک سال پہلے پی ٹی ایم کی حکومت کا حصہ تھے محمود اچکزئی اور مولانا فضل مان دونوں ایک اٹھے حصہ بنتے تھے پی ٹی ایم کی حکومت کا جلسے ہوتے تھے امران خان کے خلاف تقریریں کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کرتے تھے لیکن آج محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پاکستان کے صدر کے مہدوار ہیں ذرا ایک دفعہ مل کر کہیں سبحان اللہ محمود خان سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ تھے جو بانی سربراہ صاحب زدہ فضل کریم صاحب ان کے محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں وہی خیالات تھے مذہبی بنیادوں پر جو امران خان صاحب کے سیاسی بنیادوں پر محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے خیالات تھے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف یعنی کہ انہوں نے صدر کا امیدوار بنایا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور زرداری صاحب کے مقابلے میں یعنی ایک سال پہلے دونوں اکٹھے تھے اب ایک دوسری کے مقابلے میں آگئے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہی صدر کے امیدوار بنے ہیں تو وہ ووٹ مانگنے کے لیے سب سے پہلے جس دروازے پر دستک دی ہے وہ ہے مولانا فضل رمان صاحب کا اور مولانا فضل رمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہم ہمارا آپ اس کا پرانا تعلق ہے ایک ساتھ تحریک میں وقت گزارا ہے لہذا امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے سوچیں کہ اگر یہی پوائنٹس اور آرگومنٹ لے کر زرداری صاحب آ جائیں مولانا فضل رمان صاحب کے پاس اور مولانا فضل رمان صاحب کی کندے پہات رکھیں اور ان سے کہا کہ مولانا میرا اور آپ کا تو پرانا یارانا ہے ہماری تو بڑی پکی دوستیاں ہیں تو ہم اکٹھے رہے تحریکوں میں بھی اور تحریکوں کے بغیر بھی ہمیں کاپس میں کٹھے رہے ہیں ہماری تو پرانی یاری ہے تو لہذا امید ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو مولانا فضل رمان صاحب کے لیے مشکل صورتحال ہو جائے گی ایک طرف اچکزئی ہے اور ایک طرف عاصف زرداری ہے تو مولانا فضل رمان صاحب کس کے انتخاب کریں گے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا لیکن آپ سیاست کی چالیں اور وہ دیکھیں اور دوسری بات امپورٹن یہ ہے کہ وزرعظم کا کل انتخاب ہو رہا ہے شہباز شریف اور عمر یوب کے ایک آزاد منظور ہو چکے ہیں اور شہباز شریف اور عمر یوب گوھر یوب اور شہباز شریف گوھر یوب اور نواز شریف کل سارے ایک ہی پارٹیوں ہوتے تھے آج ایک دوسری کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو بہرحال سیاست کا میدان ہے یہاں پر زونہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کیلئے اکٹھے ہو رہے ہیں کاش یہ سارے پاکستان کے مفادات کیلئے بھی اکٹھے ہوں پاکستان پر معاشی حوالے سے مشکل وقت آنے والا ہے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے پاکستان کا نوجوان اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہے تو اس قوم کے اندر امید پیدا کرنے کی ضرورت ہے کاش ہمارے سیاستان مذہبی اور سماجی رہنمہ اس سارے مسئلے کو سمجھیں اور اس پر اکٹھے ہو کے کوئی حکمت حملی بنائیں